پوچھتاچ کر رہی ہے اور آج گینگسٹر کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے دوپہر میں امن ساہو کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور جھار کھنڈ کے کوکھیات گینگسٹر امن ساہو سے پولیس سلسلی واتری کے سے پوچھتاچ کر رہی ہے گنج اتھانا کشتر میں گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے پولیس نے گینگ کے سدسیوں کو دردب ہو جاتا اب پولیس تیلی باندھا گولی کنڈ معاملے میں پھر سے ریمانڈ پر لے کر پوچھتاچ کر سکتی ہے اور پوچھتاچ میں کیا کچھ تکچے سامنے آئے ہیں اور دوبارہ کیا ریمانڈ ملے گی پولیس کو یہ بھی دیکھنے کا وشہ ہوگا امن ساہو جس پر کی کئی گمبھیر دھاراؤں میں معاملے درج ہیں اور اس گینگسٹر کی کورٹ میں پیشی ہوگی اور درائی پور سے پوچھتاچ کو لے کر اور ریمانڈ کو لے کر کیا اپ ڈیٹ آتا ہے اس پر لگاتا ہے جانتاری آپ تک پہنچائیں گے فیلالہ کلتازی کی رائی پور میں امن ساہو سے پوچھتاچ کی جاری ہے اور آج جو کی ریمانڈ ختم ہو رہی ہے ایسے میں گینگسٹر کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے ریمانڈ کی مانگ کی جا سکتی ہے اور کچھ تک کے کچھ تاک میں سامنے آئیں گے دیکھنے کا وشہ ہوگا بات کر رہی ہیں ہمارے سیوگی تنو ورما اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئیں تنو آج ریمانڈ ختم ہو رہی امن ساہو کی کیا کچھ ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں کیا تیاری ہے پولیس کی جب بلکل دیکھیں تیرہ جولائی کو رہزانی ریپور کے تیلی بندہ میں کول ویپاری کے آفیس کے باہر میں جو ہے فائرنگ کی گئی تھے اور اس سے پہلے تائیس سوائی کو کول ویپاریوں کی ہتیا کی ارادے سے ریپور پہنچے چار آروپیوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا تو اس طرح سے کل بارہ آروپیوں کو فائرنگ کے ماملے میں اب تک جو ہے گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسی ماملے میں پستاش کے لیے ککھیات گینکسٹر آمن ساہو کو بھی رازانی ریپور لے کر آیا گیا ہے اور اس رازانی میں آنے کے بعد اسے پانچ زن کی پولیس ریمانٹ پر جو ہے وہ لیا گیا تھا اور اس دوران پستاش کا کرم جو ہے آمن ساہو سے وہ چلتا رہا ہے جس کے بعد آج پانچ زن کی ریمانٹ پوری ہونے پر اسے کوٹ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا کریب دوپہر تین بجے گینکسٹر آمن ساہو وہ کڑی سرکچہ کے بیچ جو ہے وہ کوٹ میں پیش کیا جانا ہے اور اس دوران کہا جا سکتا ہے کہ کئی اہم کھلاسے جو ہے وہ ہو سکتے اور اس سے پہلے بھی گینگسٹر آمن ساہو سے پوستاش کا کرم جو ہے وہ لگتار جاری رہے جس میں کئی بندوں پر اسے پوستاش کی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ جیل میں ہونے کے بعد بھی اس گینگ کا سنچالن کرتا تھا اس کے ساتھ ہی لورنس ویسنوئی کے ساتھ اس کے کیا کچھ سمبند تھے اس کے علاوہ کول بہتاریوں کے ہتیا کی شاجس آخر گینگسٹر آمن ساہو کیوں رچراس کے پیچھے کیا کچھ کارا ہے اس کے تارگیٹ میں بھی آگے اور بھی کتنے لوگ ہیں تو ان تمام بندوں پر اسے پوستاش کی گئی تھے اور ایسے میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب اسے کوٹ میں پیش کیا جائے گا تو پوستاش کی کرم میں آخر پولیس کو گینگسٹر آمن ساہو سے کیا کچھ جنکاری جو ہے وہ ملے اور کیا کچھ کھلا سے پولیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کورٹ میں جو ہے پولیس جو ہے اس کی ریمانڈ آگے بڑھانے کو لے کر بھی آویدن کریں کہ بہرحال یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کیا کچھ اہم کھلا سے جو ہے آج کورٹ میں ہوتے ہیں آپ نے سب بنایا رکھئے گا تو آگے ڈیٹیلز لینے کے لیے پھر سمپر کریں گے آپ سے پہرال بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر ہمارے درشکوں تک جانکاری پہنچانے کے لیے اور بیلاسپور سے بڑی خبار اور آبکاری ویبھاگ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے تین جگہوں پر شاپے ماری کی اور بھاری ماترہ میں عوید شراب برامت کی آپ کو بتا دیں کہ ایک ہزار چار سو پانچ کلو مہوہ لہان ضبط کیا گیا نالے اور زمین کے نیچے چھپا کر یہ شراب رکھی گئی تھی اور بھاری ماترہ میں عوید شراب کی برامت کی ہوئی ہے اور قریب قریب چوردہ سو پانچ کلو مہوہ لہان بھی ضبط کیا گیا ہے نالے کے اندر زمین کے نیچے شراب چھپا کر رکھی گئی تھی آبکاری ویبھاگ کی کارروائی کے تحت ضبط کی گئی ہے تین جگہوں پر شاپے ماری کے بعد بھاری ماترہ میں عوید شراب کی برامت کی ہوئی ہے اور قردادیں کی لگاتار اس طرح کی زہریلی اور آبکاری ویبھاگ سے کارروائی کرتی رہی ہے اور اب یہ دیکھیں تصویریں نالے کے اندر یہ زہریلی شراب چھپا کر رکھی گئی تھی اور یہاں بھاری ماترہ میں یہ زہریلی شراب برامت ہوئی ہے اور اس عوید زہریلی شراب سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جان جا چکی ہے اب تک اور ان دور سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں جہاں ریسیڈینسی کوٹھی کا نام بدل گیا میئرین کاؤنسل کا ایم فیصلہ اب چھترپتی شیواجی کوٹھی نام ہوگا دو سو چار سال پہلے اس کوٹھی کا نرمان ہوا تھا اٹھارہ سو سبتاون کی کرانتی میں ریسیڈینسی کوٹھی میں بغاوت ہوئی تھی اور اب ریسیڈینسی کوٹھی جس کا نام میئرین کاؤنسل نے ایم فیصلہ لے کر بدلنے کا فیصلہ کیایا اور اب چھترپتی شیواجی کے نام سے یہ میئرین کاؤنسل کے فیصلے سے جانے جائے گی اب یہ کوٹھی جو کہ چھترپتی شیواجی مہاراج کے نام پر ہوگا ہمارے سوئیوگی مطلیش اس وقت ہمارے ساتھ ڈڑ گئے بات کریں گے ان سے مطلیش یہ نرنے لیا گیا اور اس کا کریانون کیسے ہوگا نام بدلنے کے لیے کیا آدھار تیک کیے گئے تھے کیا کچھ ہے ڈیٹیلز اپنے پاس دیکھیں ریسیڈینسی کوٹھی کا نام بدلنے کی بہت دیروں سے چچا چل رہی تھی لیکن صرف ریسیڈینسی کوٹھی نہیں کئی سارے ایسے پلائی اوبر ہیں ایسے کئی چڑھائیں ہیں جن کے نام بدلنے کا سہمتی بنی ہے میرین کاؤنسل میں ایم آئی سی کی بیٹھا کوٹھی ہے ماتپور بیٹھا کوٹھی ہے جس میں سبھی ایم آئی سی و مہاپور ہوتے ہیں اور مہاپور نے کی پوری ٹیم نے ایم آئی سی نے کل اس پر محل لگا دیا ہے کہ اب ریسیڈینسی کوٹھی جو ہے وہ اس نام سے اس کی پہچان نہیں ہوگی اب چھترپتی سیواجی کوٹھی کہا جائے گا 1857 کے اگر کرانتی کے بعد کی جائے تو پہادت خان نے وہاں پر انگریجو کھلاپ ایک بڑی لڑائی لڑی تھی اگر بیروت کی بات کرتے ہیں مالوہ پورے مالوہ پرانت میں سب سے پہلے انگریجو کھلاپ بغاوت پہادت خان نے شروع کی تھی اور وہ ایسی ریسیڈینسی کوٹھی پر حملہ کر کے کیا تھا اس وقت توٹ سے اس کے گیٹ پڑا دیا تھا مہاپور پسمتر بھارکوں نے کہا تھا کہ انگریجو کو دورا دیا گیا نام ہے یہ وہ یہاں سے پورے ایک مالوہ کے مومنٹ کو آپ کو اپریٹ کرتے تھے یہاں سے اس لئے جب بھی اس نام کا جک روضہ تھا ایسا لگتا تھا کہ انگریجو کی یادیں ابھی بھی ہیں اس لئے نام بدل دیا گیا اور چھترپتی سیواجی کوٹھی کے نام سے پہچارا جائے گا بہت چلد چھترپتی سیواجی کوٹھی نام کوٹھی جو ہے وہ گوٹ بھار لگ جائے گا کیونکہ نگر نگم کی میرین کھانسلنگ میں یہ بڑا ننڈے لیا جا چکا جس پہ سرین سہمیتی بھی جتا دی ہے بلکل متلش اب چونکہ غلامی کا جو نام و نشان ہے اسے بھی پوری طرح سے مٹا دینا پریاس ہے اور اسی کے پیچھے یہ کارن بھی مانا جارہا ہے متلش اب رہیے گا ہمارے ساتھ کچھ اور خبروں پر آگے ڈیٹیلز آپ سے لینی ہے بہت شکریہ فیلال اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے کر لی گئی ہے بھولے ناتھ پر بھولے ناتھ پر ویوازت ٹپنی کیے جانے کا ماملہ ہے بھگوان بھولے ناتھ کو لے کر چرچہ کرتے ہوئے بابولال جنڈیل کا ویڈیو سامنے آیا تھا اور شبدوں کا استعمال اس ویڈیو میں کرتے ہوئے سنا جا سکتا ایسا آروپ ان پر ہے اور ہندو سنگرچنوں نے ف آئی آر درش کیے جانے کی مانگ کو لے کر پہلے پردرشن کیا تھا اور اب تاربائی ہو چکی ہے ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے تکوگن جنتھانے کا گھیراب کیا گیا تھا بی این ایس کی دھارات دو سو نینڈیا نبے اور دھارات بی این ایس تین سو دو کے تحت مقدمہ درش کیا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ آئی پی سی میں دھارات تین سو دو کا الگ وشے تھا علاقہ یہاں پر بی این ایس کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے ہمارے سیوگی مطلش اس وقت ہمارے ساتھ مطلش پہلے پردرشن کیا گیا تھا ایف آئی آر درش کے جانے کی مانگ کو لے کر علاقہ اب اس مانگ کو مان لیا گیا ہے کیا کچھ ہے ابھی فیلار اپڈیٹ بابو جندیل کے سواف ایف آئی آر درش کرنے کے کو لیتا پیل ہندو سنگڑھوں کی لیت کچھوں گا تھا انہوں نے جب پہتے تو کہا جی تک چال ایف آئی آر درش کرنے پولیس نے کہا ٹھیک ہے آبی جن دی جی آبی جن دینے کے بعد میں ایف آئی آر درش کیا جائے گا اتنا سنتے ہی برزن جیل ہندو سنگڑھ تمام جو کار کرتا ہے بری سنگڑھا وہاں کٹے ہونے لگے اور تھانے کا گراؤ کر دیا تریس تین گھنٹے تک ہنگامہ چلتا رہا جو مین روڑوں وہاں پہ چکھا ازام تک گیا طرقوں پہ پیڑ گیا ہنمان چاریسے کا پاڑ گیا جہ جہ دی رام کے نارے لگائے پولیس نے کہا کی پہلی کہا تھا کہ جو وائل ویڈیو کے ادھار پر جو کس تکایا تو اس پر کاروائی کی جائے گی حالانکہ ہنم جو سنگڑن کے لوگ تھوڑا ایسیز کو لکھا بھی آگروسی تھی کہ بھگوان سنچر کے قلاب جس طریقے سے اپتی زندگی کی گئی جس طریقے سے وہ پورا ویڈیو وائل ہوئے ان کی دھار بھی وہاں پہنچا ہے گردتار ایف آئی آر کر کے جل سے جلد انہیں گردتار بھی کیا تھا پولیس نے کہا کانونی عزبتاری کاروائی ہوتی اس کی تحقیز آئے گی لیکن بابو زندگی نے کلاب افوان سنگڑ کا افمان کرنے یا اتا پہنچا سنگڑ کے افمان کرنے کا ویڈیو بارے لگا تھا اس پر ان دور کے ایسیز کو کھانے میں کیس بردتار کیا ہے بہت شکریہ امیت اللہ شاہب کا اس پورے معاملے پر جان کاری دینے کیلئے اور بلرامپوری سے خبر جہاں شکنجے میں نشکا سوداگر نشیلے انجیکشنز کے ساتھ ایک آروپی کو گرفتار کیا گا جو اس کے پاس سے بھاری ماترہ میں نشیلے انجیکشنز برامت کیے گئے ہیں مخبر کی سوچنا پر پولیس نے اسے پکڑا ہے اور بلرامپور سے یہ پورا گھٹنا کرنے ساملے آئے نشیلے انجیکشنز کا استعمال کرنے کے لیے یا بیٹنے کے لیے کس لیے یہ اتنے سارے انجیکشنز لے کر جا رہا تھا اس پر اب پوچھتا اچ کی جاری ہے کارروائی کی تیاری اور جارجگیر چاپا میں لاکھوں کی دھوکہ دھڑی کے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ٹریڈنگ کمپنی میں تین گناہ بیاج دلوانے کے چھانسے میں آئے لوگوں سے روپے اینٹ لیے تھے اور نویش کے نام پر تین لاکھ روپے ٹھگ لیے تھے آروپی نے حالانکہ اب اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ٹریڈنگ کمپنی میں نویش کا چھانسہ دے کر یہ ٹھگی کی واردہ آپ کو انجام لیا گیا اگلی خبر سورج پور سے جہاں پر ایک یووتی کی ہتیا کے معاملے میں جانکاری یہ مل رہی ہے کہ پولیس نے اب اس میں تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پریم پرسنگ کا کوئی معاملہ ہے جو اس میں یووتی کی ہتیا کی گئی تھی آروپی نے پتہ اور بھائی کے ساتھ مل کر یہ ہتیا کی تھی اور کوئے سے یووتی کی لاش ملے تھی بشرام پرتھانک شتر کے رام نگر کی یہ پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے یووتی کی ہتیا کے معاملے میں کہ ہم پریم پرسنگ میں ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا اور مہارا شویدان سبا چنانب سے جوڑے ایک بڑی خبار بی جے پی آج اپنے امیدواروں کے نام کی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ بی جے پی کی پہلی لسٹ میں ایک سو سات امیدواروں کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے جبکہ دو دن پہلے بی جے پی کندری جناف زمیتی کی بیٹک میں مہارا شکے امیدواروں کی سہمتی ہوئی تھی اور علاقے بیتے روز بھی مکہ منطری دیویندر فنرویس اور مکہ منطری عرجیت پوار شامل ہوئے دیر راب تک یہ بیٹک چلی مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹک میں مہارا شمیس سیٹ شیرنگ کے فارمولے اور گوشنا پتر کو لے کر چرچا ہوئی اس سات امیدواروں کے نام کا اعلان بھارتی جنتہ پارٹی کر سکتے ہیں مہارا شناف کو لے کر اور بارانسی میں گیان واپی سے جڑے 32 سال پرانے 1991 کے ماملے میں آج سنوائی ہوگی پچھلی تاریخ پر مندر پکش نے کوڑ کے سامنے اپنی دلیلیں رکھی تھیں اور گیان واپی کے اترکت اس آئے سروے کی مانگ بھی کیتے حالانکہ یہاں مسجد ہونے کا دعویٰ کرنے والے پکش نے اس مانگ کا ویرود کیا اور اس پر اپنی بات رکھی رکھی جانی حالانکہ گیان واپی ماملے سے جڑے 1991 کے باد سویمبھو انسینٹ الائیڈ لارڈ وشوشور کے مقدمے میں سنوائی جاری ہے پہلے کی سنوائی پر وقف بورڈ کے وکیل اور انجمن انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے اور باد مطر کی اور سے بحث کی جا چکی ہے اور 20 اکٹوبر پردان منتری نریندر موڈی اپنے سنسدی اکشتر واران سی کے دورے پر رہیں گے دیپاوالی سے پہلے کاشی پہنچ کر پیم موڈی کئی پریوج ناؤں کاش شیل نیاس اور لوگ کارپن کریں گے پیم موڈی کے دورے کو لے کر تیاریاں زور شور سے چل رہی ہیں سب ہی چوراہوں اور گھروں کو سجایا جا رہا ہے کاشی میں الگ الگ چوراہوں پر پش پورش کر پردان منتری نریندر موڈی کا بھوی سواغت کیا جائے